السلام علیکم میں خورا ملی بات کر رہا ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے بینیفٹس آف ووکنگ ووک کے فوائد اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے اس وقت ووک جو ہے یہ بیسٹ ایکسرسائز سویمنگ سے بھی بہتر ایکسرسائز ہے ووک کرنا کیونکہ ہمارے جسم اللہ تعالی نے ووک کرنے کے لیے بنایا ہے ہمارے جسم اس نے نہیں بنے کہ ہم بیٹھ جائیں ووک کرتے رہے ہیں اس لیے ہمارے جسم بنائے اس کے سب سے بڑا فائدہ تو میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ووک is free اس کے کوئی چارجز نہیں ہے آپ نے صرف جوگرز پہننے اور آپ نکل جائیں ووک کریں اور اگر آپ جم جاتے ہیں تو اس کے بڑے ہیفٹی چارجز ہوتے ہیں اور جب اگر انسان بیمار پڑھ جاتا ہے تو پھر دوائیں اتنی مہنگی ہیں اور پھر سرجری وغیرہ بھی کرانی پڑھ جاتی ہے یہ آپریشن بھی کرانا پڑھ جاتا ہے یہ سب چیزیں مہنگی ہیں اس لیے walk free ہے جسم قدرتی طور پر بہتر فنکشن کرتا ہے جب ہم walk کرتے ہیں یہ چلتے پھرتے ہیں یہ قدرتی ہے کیونکہ انسان کا جسم میں نے آپ سے بتایا اس لیے بنائے گیا ہے اچھا جب ہم walk کرتے ہیں تو ایک ہمارے ذہن میں ایک walk کی وجہ سے چلنے پھرنے کی وجہ سے ایک ایسا chemical release ہوتا ہے اس کو انڈروفین کہتے ہیں یہ اس کو happy hormone بھی کہتے ہیں آپ کا mood بھی uplift کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ pain killer بھی ہے قدرتی طور پر دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا walk کرنے کا اچھا یہ ہمارا mood جو ہے اس لیے سے mood بھی بہتر کر دیتا ہے آپ کا اچھا ہماری bodies کے اندر جو بھی جب ہم کبھی زخمی ہوتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو heal جو کرتا ہے نا یہ natural healer بھی ہے walk walk کرنے سے آپ کی body جو ہے وہ healing capacity بھی اس کی بڑھ جاتی ہے یہ ہماری immune system کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ walk کرنے سے ہمارے جو immune cells ہیں وہ زیادہ جسم میں داخل ہوتے تو ہماری جو immune system وہ بھی بہت زیادہ improve ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو study کی گئی تھی 2013 میں امریکہ میں جو لوگ زیادہ walk کرتے ہیں کم اس کم 30 منٹ ہفتے میں 5 دن تو وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں انہیں نزلہ زکام flu یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں اچھا walk کی ایک اور کام بھی کرتا ہے جو بڑے important ہے وہ یہ کہ جی یہ آپ کے جو lungs ہیں نا جو پیپڑے اس کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے یعنی آپ کے لنگ سی کیپیسٹی جو ہے وہ oxygen اندر لینے کی کیپیسٹی بڑھاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے سانس کی جتنی بیماریاں ہیں اس سے بھی انسان بن جاتا ہے اور آپ کا جو خون ہے وہ باڈی میں ریچرکلیٹ بھی کرتا ہے آپ کو کچھ walking tips دیتا ہوں جو آپ کے walk کو بہت ہی productive result oriented بنا لیے گا tip number one ہفتے میں کم اس کم کم اس کم پانچ دفع walk کریں اگر وہ نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے آپ کے لیے تو at least make it thrice a week اتنا walk تو آپ کو کرنا پڑے گا اسے کیا ہوگا آپ کا metabolism بغیرہ جو ہے وہ اپنا کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور آپ پانچ دس میٹ یہ walk سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میں یہ advise کروں گا آپ کو بڑے ہاں بہت سکتے ہیں کہ اگر آپ walk through کر رہے ہیں تو کبھی بھی first day اپنا ایسا نہ کریں کہ آپ اس سچر میں رہیں کہ دی میں پہلے دن ہی آدھ گھنٹہ walk کروں نہیں slow gradually آرام سے start کریں پہلے 10 minutes کریں دوسرے دن آپ 12 minutes increase کریں پھر آپ 15 minutes کریں یہ gradually کرنا ہے اس کو آپ پر pressure نہیں لینا okay tip number two جب بھی walk کریں take long strides بڑے بڑی قدم لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ کی body کی جو bones ہی سب کھولتی ہیں آپ ایک pace بھی آپ کی خود پر خود تیز ہو جائے گی آپ اپنی باڈی میں زیادہ سا سٹریس ڈالیں گی positive stress take long strides اچھا پھر tip number three جب بھی جب بھی walk کریں آپ ایسا کریں کہ اپنی جو ہاتھ وہ فوجیوں کی طرح swing کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں اور نہیں کریں لیکن جتنا جو natural ہوتا ہے اتنا swing کریں وہ ضروری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپائنل کورڈ ہے اس پہ سٹریس پڑتا ہے بازگر سٹریس اور یہ آپ اس کو strong کرتی ہے آپ کی ribs وغیرہ ان چیزوں کو بڑا فائدہ پہلتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارا ہے tip number four جب بھی jog walk کریں یہ jog کریں کبھی بھی جناب آپ بیٹھ جاتے ہیں کبھی بھی آپ جوگرز کے بغیر واک نہ کریں پروپر جوگرز ہونی چاہیے آپ کے پاس مہنگے جوگرز کی بات نہیں کر رہا میں اب پروپر جوگرز ہونی چاہیے آپ کے پاس اور چپلیں فیب فلوپس سینڈلز بھیکل آؤٹ ہیں ایک واک کرنے کی ٹیکنک بتا ہوں آپ کو جس سے آپ کو شوق پیدا ہوگا واک کرنے کا وہ یہ ہے جناب کہ واک کو ایکسکیوز نہ بنائیں کہ جی آج تو میں پارک نہیں جا سکتا آج تو یہ ہے اور گاڑی نہیں ہے گھر میں اور یہ ہے اور موڈ نہیں ہو رہا آپ واک اپنی گھر کی چھت پہ کر سکتے ہیں اپارٹمنٹس ہو یا بینگلو چھت تو ہر جگہ ہوتی ہیں آپ پارکنگ لوٹس میں کر سکتے ہیں شاپنگ مالز میں کر سکتے ہیں آج کار شاپنگ مالز میں بہت لوگ واک کر رہے ہیں شاپنگ مالز میں واک کیجئے اور پھر اس کے علاوہ آپ سٹریٹ پہ واک کریں لیکن اس میں سیفٹی کا خیال رکھیں گا گاڑیوں وغیرہ کا پہ ڈسٹینج کا خیال رکھیں تو سٹریٹ پہ بھی واک کر سکتے ہیں گھر کے اندر واک کر سکتے ہیں تو کوئی اس کو حسوس نہیں بنائیے واک ضرور کیجئے اور یہ ترمینڈس بینفٹس آپ کی لائف میں لائیں گے آپ محسوس کریں گے آپ کی قولیٹی آف لائف وہ بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی ایکسپینس کے وہ انگریز ہو جاتی ہے جی تو بات ہو رہی تھی بیریفٹس آف ووکنگ سٹیڈیز یہ شو کرتی ہیں ریڈ سیٹس آف امریکہ میں دو ہزار تیرہ میں سٹیڈیز ہوئی تھی کہ ووکنگ جو ہے یہ اگر آپ ریگولیری کرتے ہیں 46% ہارٹ اٹیکس کو ہارٹ ڈیزیز کو کم کرتی ہے ختم کرتی ہے اچھا اس سے کینسر اور ڈیابیٹیز کی رسک بھی ہاف ہو جاتی ہے اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا یہ ایڈوانٹیج ہے میں نے آپ کو کچھ پارک میں یہ ویڈیو بنائی تھی اسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ریسپریٹری سسٹم کیلئے کتنی اچھی ہے یہ آپ کی لنگ سی اوکسیجن جولیٹنگ کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہے اچھا ایک اور چیز سے بڑی فائدے کی بات وہ یہ کہ بلیٹ کلوٹنگ جو ہوتی ہے جسم میں سٹوکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی اچھا خاصا پریڈیوز کر دیتی ہے ٹاکشنز کو ہماری باڈی سے ڈرین کر دیتی ہے اچھا مزید کی بات جن لوگوں کو بیک پین کی بہت ہی شکایت لیتی ہے کیونکہ جب ہم سوئنگ کر کے آپ بازوں سوئنگ کر کے چلتے تو اس میں ایک پوزیوز پریشر پڑتا ہے آپ کی سپائنل کورٹ پہ تو اس وزار سے بیک پین آشتا سا ریلیو ہوتی ہے لیکن شرط یہ کہ واک جو ہے وہ وہ کنسسٹنٹ لیکیتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے مہینے میں ایک دفعہ واک کر لیا اور نہیں تو آپ کنسسٹنٹ اب اس کا مفتے میں تین دفعہ تو آپ واک کریں ایکی اس کا مہت بہنی seront جانتا کی آپ've کو ہی بتاؤں کہ جو ہماری کاف ہوتا ہے کاف آپ سمجھتے داخل میں ہاتھ لیکنifying پائن اور طانگ سے بلڈ سک کر کے ہارٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور پریچرگلیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے اس کا بڑا ادوانٹی ہے کہ ہارٹ جو ہے ہمارا اس کا لوڈ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے نہیں کہ صرف ہارٹ ہی پمپ کرتا ہے یہ بھی کافی ازا پمپ ایک کرتا ہے ویٹ لاؤس دیفنیٹلی واک میں ہوتا ہے ہی ویٹ لاؤس ہے اگر آپ تیچ منٹ وک کرتے ہیں روز روز بھی نہ کریں ہفتے پانچ دن کریں تو ایچ دن آپ دو سو کیلریز بہن کریں گے جس ایتنک پوائیٹ لاؤس کیلئے تو بہت کیا جاتا ہے اب آپ جب وک کرتے ہیں جناب آپ تک بھی جاتے ہیں اچھے خواستے ہیں تک آورت ہوتی ہے تو نیند بہت اچھی آتی ہے جتنے بھی وکرز ہیں ان سے آپ پوچھیں ان کو نیند بڑی اچھی آتی ہے ہمارے جوائنٹ کارٹیلیجز ہوتے ہیں جوائنٹ کارٹیلیجز ہوتے ہیں جوائنٹ کارٹیلیجز ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ اپورٹنٹ جو نیوٹرینٹس ہیں اور اچھے کارٹیلیجز ہوتے ہیں یہ مل جاتا ہے وک کی وجہ سے تو ان کی لبکیشن بھی ہو جاتی ہے اور جوائنٹ کے لئے وکنگ ہے آئیڈیا اچھا بڑے لوگوں میں مینٹل ریکلائن شروع ہو جاتی ہے ایک سرٹن ایج کے بعد وک جو ہے یہ اس کو مینٹل ریکلائن کو بہت سلو کر دیتا ہے اگین یہ سٹڈیز 2015 میں بہت بڑی سٹڈی تھی تو اس میں بڑا فرق پڑھا ہے جو لوگ وک کرتے ہیں ان کو ان کی مینٹل ریکلائنگ وہ سلو ہو جاتی ہے گریجول ہو جاتی ہے آلزمائز ڈیزیز بڑی ڈیڈیڈ ڈیزیز یہ وک سے باقیادہ سٹڈیز بتاتی ہے کہ سیونٹی ون سے لے کر نائنٹی تری آس کے مردوں میں ایک سروے ہوا تھا بہت بڑا ایک سروے سٹڈیٹس لوگوں میں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی سیونٹی ون ایج سے لے کر نائنٹی تری ایج تک جو لوگ وک کرتے تھے ایون کارٹر آف مائل تو ان لوگوں کے مقابلے میں بہت فائدہ ہوا تھا جو لوگ وک نہیں کرتے وہ آلزمائز کا شکار گلدی نہیں ہوئے تھے وک کے اتنے سارے فوائد ہیں اور اس میں خرچہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جوگرز پینا آپ نکل گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے فائدے مند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ یہ فائدے کی چیزیں ان کو ان تک بھی پہنچتے ہیں آپ لوگوں کو بہت خیال رکھیں گا اور میرے چینل کو دیکھتے رہی ہیں ٹیک کر اللہ حافظ آپ کو کہا شکریہ گیشو